اللہ اکبر اللہ اکبر درجوانی پیدا کردن شیوائے پیغمبری جوانی کے اندر اللہ کی طرف رجوع کر لینا اور تابہ کی طرف پلٹ کے آ جانا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے رمضان کے اس مغفرت کے عشرے میں میں امت کے نوجوانوں کے ساتھ مخاطب ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے حبیب کی امت کے نوجوان وہ توبہ کی طرف پلٹ کے آ جائیں وہ اپنے گناہوں سے پلٹ کے اللہ کی رحمت کی طرف آ جائیں رمضان کے یہ ایام اتنے قیمتی ہیں کہ جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی برکات میں جو چیزیں ارشاد فرمائی وہ حیران کر دینے والی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کی برکات کیا ہیں اور رمضان کے لمحات میں اللہ کی رحمت کیسے لپکتی ہے تو میری امت کے لوگ یہ دعائیں کرنے لگ جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی پورے سال کو رمضان بنا دے یہ رمضان جو ہے یہ انسان کے لئے جہنم سے ایک ڈھال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السوم جنہ روزہ ایک ڈھال ہے یہ گناہوں سے ڈھال ہے یہ جہنم سے ڈھال ہے یہ برائیوں سے ڈھال ہے اور ایک اور حدیث کے اندر میرے حبیب کہتے ہیں کہ کہ کائنات والو کائنات کا رب یہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں کل قیامت کے دن خود اس کی جزا عطا کروں گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام عبادات کا ثواب انسان کو فرشتوں سے دلائیں گے آپ نے نماز پڑھی ہے آپ نے خیرات کی ہے آپ نے زکاة دی ہے تو اس کا ثواب اللہ فرشتوں سے دلائیں گے اور بلکہ ایک اور روایت کے اندر یہ کہا گیا کہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور کل قیامت کے دن میں خود اس کی جزا بن کے سامنے آؤں گا اور اپنے دیدار کی شکل میں اپنے روزہ دار کو اپنا دیدار کرا کے اس کی جزا عطا فرماؤں گا تو یہ مغفرت کا عشرہ آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگئے اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگئے انسان گناہ کا پتلا ہے انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں یہ اللہ کا ایک نظام ہے بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر ہم گناہ نہ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس قوم کو ختم کر کے ایک ایسی قوم لائے کہ جو گناہ کرے اور پھر گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگے کیونکہ وہ رحمان ہے اس کے صفت رحمان تب زندہ ہوگی جب ہم گناہ کر کے اس کے دروازے پہ جائیں گے وہ غفور ہے وہ غفور تب بنے گا کہ جب ہم گناہ کر کے اپنے گناہ کا بوجھ اٹھا کے اس کے سامنے ڈالیں گے وہ معاف کر کے غفور بنے گا وہ رحیم ہے ہم غلطی کر کے اس کے دروازے پہ جا کے ندامت کی آنسو بہائیں گے تو پھر وہ ہمیں معاف کر کے ہمارے اوپر رحمت کر کے وہ رحیم بنے گا تو اللہ کہتے ہیں میں رحیم ہوں میں غفور ہوں میں کریم ہوں اس کے کرم کے فیصلے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے پلٹیں امت کے نوجوان جب گناہوں سے پلٹیں گے اللہ کی طرف تو اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے حبیب ایک دن میں ستر مرتبہ اللہ سے معافی طلب کیا کرتے اللہ سے استغفار کیا کرتے اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سو مرتبہ ایک دن میں استغفار فرمایا کرتے سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں یا رسول اللہ آپ کا نامہ اعمال پاک ہے یا رسول اللہ آپ تو گناہ کے قریب جا سکتے نہیں پھر آپ استغفار کیوں کرتے ہیں کہا کہ کہ میں جس رب نے مجھے گناہ سے محفوظ رکھا جس رب نے مجھے معصوم بنایا جس رب نے مجھے خاتم النبیین بنایا میں اس کا شکر رزار بندہ کیوں نہ بنوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی اے میرے حبیب کی امت کے نوجوانوں اللہ کی طرف توبہ کے لیے پلٹو اے میرے حبیب کی امت کے نوجوانوں اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو اور گناہ کر کے اللہ کے سامنے آ جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا بہترین گناہگار وہ ہے میری امت کا بہترین گناہگار وہ ہے میری امت کا بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاتا ہے اپنے اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے اور اپنے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے معافی مانگیں اور اپنے ماحول میں اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے کسی کو گالی نکالی ہے کسی کا حق کھایا ہے تو یہ گناہ ایسے ہیں جو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے بلکہ کل کیونکہ وہ بہت بڑا منصف اور عادل ہے کل قیامت کے دن ہمیں ان چیزوں کا حساب دینا ہوگا اس لیے رمضان کے ان ایام میں اپنے ان گناہوں پہ یہی پہ ان گناہوں کو دھولیجئے امت کے نوجوان اپنے گناہوں کو یہاں رہ کے پاک کر لیں اپنے دلوں کو بھی پاک کریں اور اپنے نام آمال کو بھی پاک کریں اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کی ان باپرکت لمحات میں معافی مانگنے کی معافی دینے کی معاف کرنے کی اور محبتیں بانٹنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ سبحانہ وتعالی اس امت کو اپنی امان کے اندر لے لے اللہ اپنے حبیب کی اس امت کے دکھوہ کو دور کر دے آج پوری دنیا کے اندر میرے حبیب کی امت پریشان حال ہے میرے حبیب کی امت دکھوں کے اندر مبتلا ہے میرے حبیب کی امت لہو لہو ہے میرے حبیب کی امت دکھی دکھی ہے ان کے دکھوں کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں اللہ کے حبیب نے کہا کہ اپنے بھائیوں کے لیے اللہ سے مانگا کرو تو مسلمان جہاں بھی ہیں ہم اپنے دعاؤں کے اندر جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو پھر ہم اللہ سے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے لیے اپنے اہل و ایال کے لیے اپنے والدین کے لیے ہم سب کے لیے اللہ سے مانگ لیں ہم عافیت مانگ لیں ہم خیرات مانگ لیں ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی